نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرا رلہ قرآمان آج آپ کو یوپی نگر نکائے چناؤں کے بارے میں کئی جانکارنیاں دیں دراصل یوپی نگر نکائے چناؤں سماج جوادی پارٹی کے لیے کافی چنوٹی پورن مانا جا رہا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل یوپی نگر نکائے چناؤں چنوٹی پورن سماج جوادی پارٹی اور اکھلیش یادف کے لیے کیوں ہے اور کس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب سماج جوادی پارٹی کی سرکار تھی تب بھی نگر نکائے چناؤں میں جو میر کا پد تھا وہ پد بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھا اور کئی بڑے شہروں میں میر کا پد بی جے پی کے ہی پکش میں تھا بی جے پی کے ہی جو ہے پالے میں تھا جس کو لے کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ بگ سولہ ورشوں سے سماج جوادی پارٹی اپنا میر نہیں بنا پائی ہے اور اس بار جس طریقے سے رنیتیوں میں بڑے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے تمام رنیتیاں بدلی جا رہی ہے اس سے اس طریقے کی سمبابنائیں لگ رہی ہے کہ اخلیش یادف کو جنتہ کا ساتھ مل سکتا ہے لیکن شہری علاقوں کے اگر بات کریں خاص اور سے تو وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پکڑ ہے وہ کافی زیادہ بہتر نظر آتی ہے بجائے کے سماج جوادی پارٹی کے تو اس پورے کھیل کو کس طریقے سے وہ بدل پائیں گے کیا جنتہ سماج جوادی پارٹی کے ساتھ جائے گی حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی تو لگا تار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پردیش میں قانون ویوسطہ سے لے کر کے پردیش میں جو وکاس کاریوں کو ایک بڑا جال بچھایا جا رہا ہے یو گیا جتنات کے نیترات میں اور جس طریقے سے پرچار پرسار کر اس کاموں کو جو ہے جنتہ کے بیچ پہنچا ہے بھی جا رہا ہے جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پردیش میں پھر سے ایک پار ویدان صبح چناؤں میں بھی آلوک صبح چناؤں میں بھی نگر نکاح چناؤں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی بازی مارے گی لیکن اکھلیش یادب نے کئی اڑے ایسے بڑے فیصلے کی ہیں جو بی جے پی کے کھیل میں روڑا اٹکانے کا کام کرے گی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنل نیوز کو دھنیواز موسیقی